موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزز ناظرین پروگرام مشلرہ کے ساتھ آپ لوگ کا مذبان محمد عاصف حاضر خدمت ہے موزز ناظرین ہم اپنے پروگرام میں ایڈوکیشن کے تمام شعبوں سے ان کے متعلقہ ایکسپرس کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے وہ تمام سوالات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے جوابات کے آپ منتظر ہیں موزز ناظرین یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنا وقت ایک تعمیری کام کے لیے وقف کیا ہوتا ہے یہ وہ جگنو ہے جو انسانوں کو روشنی کے راستے دکھاتے ہیں موزز ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید مغل صاحب ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں شکریہ آسف صاحب پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید مغل صاحب سوشل سائنسز کے اور سپیشلی فیزیکل ایڈوکیشن کا ایک جانا پہچانا نام ہے آپ نے اپنی ایک شناخت قائم کی ہے آپ نے پاکستان سپورٹس بورڈز کے ساتھ تقریباً اٹھائیس سال گزارے اور آپ نے اعلیٰ احدوں پہ ان کے ساتھ فرائز سے انجام دیئے پروفیسر صاحب قائدیعظم یونیورسٹی میں ڈائریکٹر سپورٹس بھی رہے انہوں نے اب تک تیس سے زائد سٹوڈنس ایم فل کے فارغ کیے یعنی پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید مغل صاحب کے زیرنگرانی تیس طلبانے اپنی تحقیقی مقالے کمپلیٹ کیے آپ ممبر ہے پریزیڈنٹ پاکستان کونسل آف سپورٹس سائنسز کے آپ ایکزیکٹیو ممبر ہے آپ ایڈیٹر انچیف ہے دی سپارک جو ایچی سی اپرو ریکنائز جرنل ہے آپ پچاس بک کے مصنف ہے آئیے پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید مغل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کہاں گزری اور عبدالوحید مغل سے پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید مغل کا جو سفر ہے یہ کیسے رہا ڈاکٹر صاحب میں ایک دبا پھر آپ کے بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے ہمارے معزز ناظرین کے لئے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سر ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنا انیشل جو سفر ہے وہ ذرا آپ ان کو بتائیے گا کہ آپ نے اتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر آپ سوشل سائنسز میں سپیشلی آپ کے اگر ہم کریئر پر نظر ڈالے تو آپ کا بہت خزمات ہے سپورٹ سائنسز میں اس کی حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرغمان رقیب محمد عاصف صاحب بہت شکریہ خصوصی طور پہ یونیورسٹری کا ایک بہت اہم ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس چینل کو اس کا آغاز کیا اور اس پہ ابتدائی انہوں نے موٹیویشنل ٹاک سے کیا یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم کونسلنگ کیسے کریں گے بچوں کی تربیت کے لیے موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان اصحاب کو جنہوں نے زندگی کا مختلف ایکسپیرینس ہے جنہوں نے کچھ غلطیاں کر کے کچھ حاصل کیا ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگا سکے سر محمد عاصف صاحب میں ایک بالکل ویڈیوکر فیملی سے لور میڈر کلاس ہے ہمارے والدین جو تھے وہ ماشاءاللہ والد صاحب ایک سرکاری میکمے میں ایک اعلیٰ ادھے پہ تھے لیکن بہت ہی اماندار شخصیت ہونے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ہارڈشپ اس وقت بہت زیادہ تھا یعنی آپ کو ہر شخص کو اپنی محنت کرنی پڑتی تھی اور اس کے لیے آپ اپنے چونکہ بچے جب زیادہ ہوں ہمارے ہم لوگ نو بہن بھائی تھے اور یقین انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے ہمیں پالا ہم نے آج بھی کھاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے ان کی جو تربیت کا طریقہ کار تھا اور ایمانداری سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا اس کو ہم ہمیشہ دعاوں کی صورت میں ان تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جرجات پلند کریں راہ سوال کے میری جو ابتدا ہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ اب تو بہت وسیع ہو گیا ٹیکسلا اور حسن افدال کے درمیان پی ایف واہ واہ کینٹ یا واہ فیکٹری کے نام سے اس میں میری تعلیم ہوئی میں پرائمری تعلیم بھی وہاں سے پھر میٹرک بھی وہاں سے پہلی دفعہ وہاں پورے اس علاقے میں کالج بنا اور اس کالج میں پہلے سٹونٹ ہم مارا بیچ تھا اور اس کو ہم نے ختم کیا پھر وہاں سے ڈگری کالج ٹرولپنڈی میں ہم نے کریجویشن کیا اب یہ حران ہوگے کہ وہاں کو مجھے سوسائٹی ہے کہ ایک ملٹی نیشنل ملٹی کلچرل کہہ لیں بلکہ ملٹی نیشنل بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی کچھ لوگوں کچھ چائنیز اس وقت اس سوسائٹی میں رہ رہے تھے آپ حیران ہوگے کہ وہ اس کا جو واہ کینٹ کا جو لٹریسی ریٹ اس وقت نائنٹی ایٹ پرسنٹ تھا ہر ایک تو بسز چلتی تھی ہر سٹاپ دوسرے سے تقریبا کہہ لیں آٹھ سو گز پہ سٹاپ ہے آٹھ سو گز پہ ایک سکول ہے اور اتنے سکول آپ یقین کریں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تعلیم بہت پہلی اور آج ماشاءاللہ فوج کا جو بڑا جو حصہ ہے جن کو آپ چیف آر بی کے جو تھری سٹار جنرل ہیں ان کی تعداد یا آپ یقین نہیں کریں کہ ان کی تعداد درجنوں میں ہے تھری اور ٹو اور تھری سٹار جنرل تو اسی طرح پڑے لکھے لوگ تو وہ واقعہ ایک سوسائٹی نے ہمیں بہت کچھ سکھا ہے کلچر سکھا دیا ہمارے اللہ دائیں بھائیں میں نے کہا تھا ٹیکسلا اور اسرددال کو لوگ جانتے ہیں لیکن جو کلچر وہاں سے ملا شاہستگی گفتگو ان کا کلچر تو وہ بہت اس سے ہم نے بہت پڑے تو راول پنڈی میں آگئے راول پنڈی سے گریجوئٹ کرنے کے بعد پھر مجھے اس وقت سپورٹ سائنسز میں خیال یہ تھا کہ اس فیلڈ میں جانا چاہیے چونکہ میرا تعلق سپورٹ سے بھی تھا اور میں پجاب یونیورسٹری میں بھرڈل کا ایونٹ کیا کرتا تھا اور اس لحاظ سے ہم ایک تھا کہ جی سپورٹ سے کوئی بھی یا اسے اسوائیٹڈ جو بھی ڈگری ہے وہ کی جائے تو اس وقت پوری پاکستان میں صرف ایک سال کا ڈپلومہ ہوا کرتا تھا تو وہ لاہور سے ڈپلومہ کیا وہاں بڑے اچھا ساتذہ ملے بہت اچھے رینکنگ پوزیشن بہت رہی کہ ہم نے بڑی محنت کر کے پھر اس کے بعد دیکھا کہ پاکستان پورے میں ماسٹرز نہیں تھا سپورٹ سائنسز میں تو پھر اس دوران مجھے ہسٹری میں میں نے ام اے کر لیا پھر پلٹیکل سائنس میں ام اے کر لیا اس دوران مجھے فارغ نہیں بیٹھے تو اس طرح ایک تگود ہو جاری رہے پھر سیونٹی سکس سیونٹی سیونٹی میں گومل یونیورسٹی میں ماسٹرز شروع ہوا سپورٹ سائنسز میں پہلی دفعہ پاکستان میں پاکستان کے کسی ہے تو اس میں ہر صوبے سے ایک ایک شخص کو لیا گیا کے پی کے علاوہ تو یعنی سندھ سے ایک سیٹ تھی اس طرح بلوچستان سے ایک سیٹ اس طرح پجاب سے ایک سیٹ اور مجھے پر فیڈرل گومنٹ کی طرح جن کا داخلہ ہوا وہاں گومل میں تو وہاں سے ماسٹرز میں نے سیونٹی 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 ایٹ میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد ساتھ میرا میری سیلیکشن ہوگی نیجیریہ گومل جن اس جیسی میرا وہاں ہوا تو اسی کے دوران میری نیجیریہ میں کس چیز میں سیلیکشن ہوگی نیجیریہ میں وہاں ڈگری ہے ایک کالج ہے ایڈکیشن اس میں سپورٹس کا ایز ایلیکچرر میری پوائنٹ پر وہاں ہوگی نیجیریہ سپینٹ دیئر فر کوئیٹ سم ٹائم حالات ٹھیک نہیں تھے واپس آگیا گرمی حالات سیاسی مسائل تو مجھے واپس آگیا کائد آزم یونیورسٹی میں میرا کیریئر جو سفر ہے وہ تقریباً چھ سال رہا سیونٹی سکس سے پہلے میں سیونٹی سکس میں وہاں سے ریزائن کیا اسی دوران مجھے ایک بہت اچھی آفر ملی اگن نائجیریہ اگن نائجیریہ اگن نائجیریہ اگن نائجیریہ تو وہ کیریئر بھی بہت اچھا وہاں میں تقریباً ایک لمبے عرصے تک اپنی جو بسات کے مطابق کام کیا تعلیم جسمانی اور وہاں ایسا نہیں ہے جو ہمارے ملک میں وہاں واقعی ایک سائنس کا ایک شعبہ سمجھے جاتا ہے تعلیم جسمانی کو تو پہلی دفعہ وہاں محسوس ہوا کہ نہیں یہ جو ہم یہاں صرف سپورٹس کا مطلب کھیل کود وغیرہ 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 وہ ایسا لے تو اس ایک نئے آئیڈیا کو لے کے آئے نئی ریسرچ کو لے کے آئے تو پاکستان میں ہم واپس آئے تو اس وقت پہلی دفعہ وہ بنا ہے جو آج جسے پاکستان سپورٹس کامپلیکس کا نام دی تو یہ بھٹو کے دور میں انہوں نے اس کو نیشنل انسیٹیو بنایا ان کی بڑی خدمات ہیں جن لوگوں نے اس آئیڈیا کو لیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ نیشنل انسیٹیو بننا چاہیے جو ایک بڑی ضرورت تھی اس دور میں تاکہ تمام تعلیم جو اس اسوسییٹیو سپورٹس وہ ادھر ہی ہو کوچز کی تعلیم ٹیکٹیکل کی تعلیم ریسرچر کی تعلیم فیزیو ترپیسٹ کی تعلیم تو اس طرح وہ بہت ایک اچھا ایک آغاز تھا تو اس میں ہماری پائنٹمنٹ ہوئی پہلی دفعہ تو جس وقت یہ ہم وہاں آگے تو نیچرلی وہاں بھی ہم نے شعبہ سپورٹسائنسز کا شعبہ شروع کیا تو اواز ڈی ایڈ او او دیپارٹمنٹ تو میں از ڈریکٹر آیا پھر مختلف ترقیاں ہوتے ہوتے دنے ڈیوٹی ڈریکٹر جنرل کے طور پہ میں وہاں میری پرموشن ہوئی پھر کچھ وقت کے لیے مجھے ڈریکٹر جنرل کے طور پہ بھی افیشیٹ کیا گیا تو وہاں بھی تعلیم سے متعلقہ ساری تو اس دوران مد آپ سے سا بھیرا مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا امریکہ میں ایک آئیڈوہ یونیورسٹی میں مجھے پڑھانے کا ملا وہاں میں سائیکالوجی کے جو پریکٹیکلی جیسے سائیکالوجی کے مختلف طریقے ہیں جس طرح آپ کا سٹریس کو کیسے کم کرنا ہے جس طرح کیسے آپ نے کسی انجریز کو کیسے آپ نے ریابلیٹیشن ہے ہیلنگ ہے تو وہ ہیلنگ کے پروسس بھی دیکھیا اور اس یونیورسٹی میں میرا قیام کچھ نو مہینے کے قریب رہا پھر وہاں سے کوشش کی کہ وہاں پی ای ڈی میں داخل آؤ کا انپرشنی وہاں نہ ہو سکا اور اسی دوران میری چونکہ کارسپانڈس ہو رہی تھی جرمنی کے ساتھ تو جرمنی سے ای مایے ایس ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی اس کا نام ہے لائپسی کے لیوورسٹی جو اسٹ برلن کی تھی جس میں ایسا ٹا پیسے wann وی سر favourite اس یونیورسٹی ساتھ مینے دس اولمپک میڈل سٹونٹ بیوی موجود تھے تو انجریز سپورٹی ساتھ ایک اچھے ان کے سکولرس بڑے بڑے اچھے سرچر تھے بہت بڑے بڑے اچھے ان کے جو سپورٹس اسوسیٹ ان کی ایسی ایک لائبریڈی تھی جس کو انہوں نے شروع کے دور میں خفیہ رکھا ہوا تھا ایس جرما نے وہ بھی دیکھی اور مجھے اتفاق ہوا مجھے انہوں نے بڑا پیار دیا اس یونورسٹی نے اور مجھے اللہ کیا کہ اس یونورسٹی میں آپ جائیں تو آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ اور باقی میرے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص یہاں پاکستان سے جرمنی پی ایش ڈی کے لیے جاتا اور اس کو اسی لینگویج میں پی ایش ڈی کرنی ہے تو جس کے لیے مجھے تین ساڑھے تین سال پرائیویٹ ٹویشن کرنی پڑی پھر وہاں لوگوں کے ساتھ پڑی میری وہاں سے بھی مجھے کافی ہیلپ ملی کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے مجھے وہاں یہ پرٹیکلری لینگویج کے سلسلے میں کافی ہیلپ کی اور اسی لینگویج میں میں نے پھر ما شاء اللہ اللہ کے فرز کاف سے نائنٹی فور میں مجھے پی ایش ڈی وہاں سے میں نے پی ایش ڈی آوارڈ ہوئی آپ کو دیکھیں اس سارے کیریئر میں جو ڈائریکلی جت کا میرے جو سٹورنٹ جو سننے والے ہیں جو سامعین ہیں ناظرین ہیں ان کے لیے دیکھیں ایک عام سا شہری پاکستان سے پہلی دفعہ پی ایش ڈی اس میرے میں جانے کے لیے وہ جرمنی جاتا ہے اور بہت سے آپ کے خواب ہیں کچھ لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے جہاں کچھ لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے وہاں کی محفلیں مختلف انداز ہیں تو ہماری کونسنٹریشن was only on the study اور اس طرح ہوئی کہ جس وقت میں پی ایش ڈی کے مراحل کے قریب تھا تو وہاں انہوں نے they they awarded one of one of highly award آپ کہہ لیں that was a on the achievement based when he how intelligent i am how regular i am but that award was given to to all the foreigner students on the basis of how hard working he is to us نے کتنا کام hard working آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو supervisor کو کام دیتا ہے کہ یہ دس مکالے آپ پڑ کے آئیں اور یہ پانچ کتابوں کا مطالعہ کر کے ہیں اور یہ یہ کام کر کے ہیں اور آپ کے پاس three weeks ہیں تو ہم وہ three weeks کے ہم تو دو ہوتے بعد وہ سارا کام مکمل کر کے گلو کہتے کہ مجھے ٹائم دے سو دیور سرپرائز کی تو کیا ہوتا تو ساری ساری رات you would not believe کہ i never slept in whole of my وہاں جتنا بھی period ہے رات کو میں سو نہیں سکا پیٹ کے کرسی پر سونا ہے تو سارا سارا دن ساری ساری رات it was a long struggle to that has really made them compelled them to honor me in a ward اور مجھے انہوں نے پھر ایتھنز جو ہے اولمپک میں بھیجا سرکاری خرچے پر اور that was really a turning point کہ ہم بہت موٹیویٹ ہو کے آئے پاکستان میں تو پاکستان میں نے کوشش کی کہ اس کو جس قدر ہو سکے دپارٹمنٹ سائنس کا کھولا جائے انفرچولیٹلی محمد عاصف صاحب لوگ کہتے تھے یہ کیا سائنس کی باتیں کرتے ہیں اور سائنس was وہ جیسے نا کہ نیا نیا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے متعلق بہت کم لوگ آپ کو فیور کریں گے تو بس لیکن ہم ایسا ایسا چلتے رہے آج سپورٹ سائنسیز ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے پہلے پی ایش ڈی دی اولی پی ایش ڈی آج تیس سے پینتیس لوگ بلکہ اس سے بھی زیادہ پی ایش ڈی ماشاءاللہ پاکستان میں موجود ہے جو انہوں نے باہر سے بھی کیا ہے ملک سے بھی کیا ہے گومل سے کھا رہے ہیں دوسری یونیورسٹیوں سے کھا رہے ہیں یونیورسٹی اف لاہور سے کھا رہے ہیں سندھ یونیورسٹی سے کھا رہے ہیں کراچی سے کھا رہے ہیں تو مطلب وہ سارے وہی بولی بول رہے ہیں جو میں بولتا تھا کہ جس سپورٹ سائنس جس میں آپ کی ریسرچ ہے جس میں آپ کی ایجوکیشن ہے جس میں آپ کے منٹو منٹ کانٹیکٹ ہے جس میں سوشلیزیشن ہے اس کے بہت بڑے ابجیکٹیو ہیں آپ کیسے کریکٹر بیلنگ کیسے آپ کے ہو رہی ہے تو یہ ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ایک فیلڈ ہے جی آج آپ احران ہوگے جو مجھے بتانا ضروری ہے کہ سپورٹ سائنسز ہے کیا سپورٹ سائنسز کا تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی جسم کی عادی سے زیادہ بیماریاں بلکہ سیونٹی پرسنٹ بیماریوں کل آج ہی مومنٹ میں تو مومنٹ is associated with a with a سپورٹ سائنسز تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کتری مومنٹ کریں اور کس وقت مومنٹ یعنی آپ دیکھیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز آپ دیکھیں کینسر دیکھیں اور یہ جو بریسٹ کینسر ہے سٹین و سکسر سائز آپ کریں گے سیونٹی پرسنٹ اور اس سے اس کا علاج ہے اس سے ریبلیٹیشن ہے اسی طرح آپ کونس ہے سٹریس دیکھ لیں آپ دیپریشن دیکھ لیں آپ کے لیے بھی اتعاشا دیکھیں جو لوگ شوگر کے مریض ہیں مجھے بھی شوگر ہے اتفاق ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو کٹرول کرتے ہیں میں آم بھی کھاتا ہوں میں میٹھا بھی کھاتا ہوں وہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر کوئی میٹھا نہیں میری شوگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب میں اس کو کمپنسیٹ کرتا ہوں دوسری چیز سے مطلب مجھے مومنٹ کرنے ہی ہے بھائی اور کتنی مومنٹ کرنے ہی ہے اور آپ ڈیلی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک خاص حد تک اس پہ کوشش کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ جب تک آپ فیزیل ایک اپٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی نہ تو آپ کا ڈیجیسٹ ٹھیک ہوگا نہ ہی آپ کا نروس ٹھیک ہوگا نہ ہی کیپلرائزیشن ہوگی تو آپ دیکھیں کہ میری عمر کے اس حسن میں الحمدللہ مجھے اور کوئی اور یہ جو ڈیزیز میں نے بتائی ہے شوگر یہ آپ انہیریٹ کرتے ہیں پیرنٹ سے میرے والدین میں تھی وہاں سے انہیریٹ ہو کے آگے لیکن اس کا میرے پاس سیدھا سیدھا ہے پھر ایک چیز اور میں بتاؤ کہ آج جتنے بھی ہمارے دماغ سے متعلق بیماریاں ہیں اس کو اسوسیٹی سپورٹس کر رہی ہے سپورٹس سائنسز کے ساتھ ہے تو آپ کس طرح دیکھیں آپ جیسے آپ کی ایجنگ ہوتی ہے تو ایجنگ کا جو علاج کیا ہے ایجنگ یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے بڑا نظر آؤں ایجنگ کیا ہے جی میں عمر تھوڑی ہے لیکن میں تو بلکل ہی ضعیف لگ رہا ہوں ایجنگ یہ بھی ہے کہ جی میں بہت بڑی عمر کا ہوں تو بہت جوان لگ رہا ہوں تو اس کا علاج ہی مومنٹ میں تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ہر شخص کا بیلنس خراب ہونا ہی ہونا ہے ہر شخص کو ڈیمنٹیا ہونا ہی ہونا ہے ہر شخص کے ساتھ وہ جو کولے کی ہڈی ہے بیلنس کی وجہ سے ٹوٹنی ہے اسی طرح تھرڈائٹ کے پرابلم میں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں ان سب کا علاج کیا مومنٹ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مومنٹ وہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور یہ میرے ٹوٹل اس سارے عرصے میں تو اب میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو یہ ہی زندگی کی چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے میں آوز آوارڈٹی ٹھا آوارڈ جس بکوز آوز 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 دیسیڈکا آوز آوز ہرڈ ورکنگ سٹوڈنٹ آمانگس ڈی فارنر تو مجھے بولایا انہوں نے آ چڈڈگاڑی یونیورسٹی والانے انڈیا میں انڈیا میں تو انہوں نے گیسٹ سپیکر تو انہوں نے سپیچ کے دوران میں نے ان کو یہی کھا کہ دیکھیں دو قسم کے لڑکے ہیں ایک جو ہے بہت انٹیلیجنشی ہے جیسے میسان اس گریجویشن فرم غلام اساق خان انسیٹیوٹ جی آئیکے اور دین ہی ونٹو امریکہ اور انہوں نے ہاورڈ سے کیا ام بی اے تو وہ ایک یونیک قسم کی ایک یعنی اس کا آئیکیو لیول ہے سر سر وہ امانگس تا ٹاپ پوائنٹ تری پرسنٹ جو لوگ ہیں پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ ان میں ان کا شمار ہے تو موسٹ انٹیلیجنٹ وہ ایک دفعہ کسی جو کو دیکھ لے تو ان کو یاد ہے ایک وہ دوسرا ہے جو تھوڑا یاد رکھتے ایک میرے جیسے جو اس کو بالکل یاد نہیں تو اس کیلئے کیا ہے تو وہ کیسے کمپنسیٹ کرے یہ سب آپ دیکھیں اگر آپ کی انٹیلیجنٹیا کم ہے تو ایک پانچ بھائی ہے پانچ بہنے ہیں دو بھائی ہیں دو بہنے ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے انٹیلیجنٹیا ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے کم ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے تھرو ہارڈ ورک آپ اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں ریپیٹیڈلی اس کو دیکھیں ریپیٹیڈلی اس کو ہارڈ ورکنگ میرا خیال یہ تھا ان کو بتایا کہ ہارڈ ورکنگ is one of the most important yes absolutely sir اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہارڈ ورک پیشن is the only key to success sir اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے لیتے ہیں چوٹے سی بریک کی طرف جائیں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چوٹے سی بریک لیتے ہیں stay with us جی ویلکم بیک پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید موغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو رہی تھی ان سے انیشلس جو سٹرگلز ہے ان کے حوالے سے گفتگو رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ ان کے سٹرگل کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کرنٹلی آپ ڈین ہے فیکلٹی آپ سوشل سائنس آرٹس اینڈ ایڈیوکیشن اس کے بارے میں سر آپ توڑا سا گل روچ بتائے محمد آسف صاحب بہت شکریہ آگے دیکھیں یہ جو یونیورسٹی کا میرا کیریر ہے جو ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا وہ میں جب میں سپورٹس بورڈ میں جوب کر رہا تو تو اس وقت کنسلٹنٹ میں ان کے ساتھ رہا اچھا جی مینجمنٹ ماشاءاللہ اس دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان انہوں نے بھی صحیح فیصلہ کیا کہ مجھے اسوسیٹ کریں جی اور وائز چانسل صاحب چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی میں اتنا عرصہ کہ میں تقریباً پچھلے بیچ سال سے ان کے ساتھ ہوں اور ہر آنے والا دن زیادہ زیادہ قربتیں بڑھتی جا رہی زیادہ بہتری ہوگی سر دیکھیں پہلے تو مجھے یونیورسٹی کے کچھ چیزیں بتانی ہیں جو بہت مجھے اگر دیکھنا میرے عمر کے جو لوگ ہیں اگر ان کو یونیورسٹی کا ماحول ٹھیک نہیں لگے گا تو وہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ کہیں اور الحمدللہ مجھے بہت سی یونیورسٹیوں کی طرف سے اوپر ہوئی دس سال پہلے پندرہ سال پہلے پانچ سال پہلے لیکن کوشش کی کہ یہی ہماری یونیورسٹی کیوں کیوں ریٹینشن ہوئی کیوں یہاں رہے تو میں ایک کامل لوگوں کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی ایک وائبرنٹ یونیورسٹی ہے جس نے بالکل جس کی جو انکلنیشن ہے کلائنٹ کر رہی ہے بڑھ رہی ہے آشتا آشتا پروگرس کر رہی ہے اور جیسے جیسے پیچھے وہ غلطیاں نہیں کرتی تب وہ آگے بڑھتی ہے ایک چیز لے میرے سوشل سائنسز میں تقریباً ساتھ آرٹ دپارٹمنٹ ہے جس میں اور دو ہے جوکیشن ہے انگلیش ہے ہاں لیبرئری سائنس ہے سپورٹ سائنسز ہے آرٹ این ڈیزائن تو اس طرح ابھی انگلیش دیکھ لیں وہ بھی تو وہ سارے کے سارے دپارٹمنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں کنی فیسوں کا تلے تو وہ یہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہے جو بہت ضروری ہے سائنس جو سوشل سائنسز کی سبجیکٹ ہے جو انسان کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے باقی جو آپ کے انجنیریں یہ مشینوں کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے برے حساب تو آپ کا کانٹیکٹ انسانوں کے تو اس کی جو فیس ہے اس یونیورسٹری کا بہت بڑی بات ہے کہ بہت کم فیسے ہیں یعنی آپ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سکول عام سکولوں کی فیس سے بھی کم فیس ہے تو ایک تو بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ غریب غربات تھے ایسے بھی لوگ تھے ہمارے ان ایجوکیشن میں سپورٹ سائنسز میں باقی دپارٹمنٹ میں ایسے بچے آتے تھے جو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ چوٹی بکری بیج دی کچھ چوٹی چیز بیج دی تو انہوں نے داخلہ لے لیا اس وقت غالباً فیس جو ڈیڑھ ازار پیہ مہینہ یا ایک ازار پیہ مہینہ تھی تو آپ دیکھیں کہ بڑا آسانی سے افورڈیبل ہے پھر یہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ ان کو مل گئے ہمارے ڈسٹنس کے سینٹر ہیں جو آہ چلیں وہاں سے دیر سوات ادھر سے چلیں ادھر سے ڈی آئی خان بنو یہ سارے وہ علاقے ہیں اس طرح چطرہ حال آزاد کی ان کے فار فلنگ اریہ تو ویسے تو وی ان پر لکھا ہوتا ہے آپ کے جو ابجیکٹیو بھی ہیں کہ فار فلنگ اریہ پہ آپ اپنی تعلیم پہنچائیں گے تو ہم نے تو لیٹرلی پہنچا دیا کہ اس طرح فاتہ میں دیکھ لیں ملکی حالات جیسے بھی ہوں وہاں بچہ وہاں گھر بیٹھے بٹھائے اس کو ایک آسانی مل رہی ہے آفورڈیبل آہ جو فیس ہے پھر ٹیچرز دیکھ لیں تیسری ہے فیکلیٹی وہ بہت اچھی فیکلیٹی آہ انگلیش میں دیکھ لیں ہمارے بہت اچھے لیبریری سائنس کے فیکلیٹی دیکھ لیں اس طرح سپورٹ سائنسز کی فیکلیٹی دیکھ لیں میں ایک مثال دیتا ہوں جی جی اب ہم نے آہ سپورٹ سائنسز فیکلیٹی نے ایچ ای سی کہ جتنے بھی کریکلم ہیں ان کی کنوینر میں پچھلے بارہ سال سے ہوں بلکہ اٹھارہ سال سے تو وہ جو کریکلم جتنا بنتا ہے ان ساری کمیٹی وہ الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جو اس کمیٹی کا ہوتا ہے تمہارے پورے پاکستان سے لوگوں کرکٹ تو اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے سرہد یونیسٹی سرہد یونیسٹی کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ ہے تو سرہد یونیسٹی ایک قسم کا لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے اس نے اندر سوشل سائنسی اس طرح ہمارے اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح لائبرری سائنس دیکھ لیں ہم نے اسلامباد سے بڑے اچھے تگڑے قسم کے جو پی ایڈی جو نو نے کیا وہ تھا لائبرری سائنس کو بلایا ہے اسی طرح آپ آرٹ اینڈ ڈیزائن دیکھ لیں وہ بھی ہمارا ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے انگریزی میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بہت اچھی طرح سے چل ہے تو جس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھیں جو سوشل سائنسیز سے ریلیٹڈ ہے وہ ایسا ہے کہ جو ایک تربیت کا ایک اچھا نظام ہے اس میں اب آجیں جی جب آرہ جو سپورٹ سائنسیز ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے وہاں ڈپلومہ بھی کیا اسوسیٹ ڈگری بھی کی ہے ایمیس بھی کیا اب انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز پی ایش ڈی پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھیں اس دوران کیا کے ہم نے جو جب آپ ایک ایک ایکسپیرینس کچھ لوگ ملاتے ہیں اپنے ساتھ تو ان کے ساتھ آپ مختلف کام کر دیں مذہب دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہم نے غالباً کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں پہلی دفعہ ہم نے ریسرچ جنرل یہاں اس کا آغاز کیا ہاں اس کا ذکر بھی کیجئے تو وہ اس کی جو ریکنگریشن اچھی سی نے کی آپ دیکھیں کہ وہ بڑا مشکل سٹیج ہوتی ہے کہ آپ جنرل سے جنرل شروع کریں اس میں انٹرنیشنل لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا پرٹیکل реш میں کہ ہوں گا آہ wolf ۔ آئی این ای نس سی جو ہے انٹرنیشنل نیٹپورکن سپورٹ سائنسیز اینج ہیلتھ وہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈاکٹر جاویل ہے وہ جنر ملاتج ہے اوہ اور جب تھوڑی سیکری جنرل ہے وہ ڈاکٹر ہنریٹے ہماری جو پینل پہ ہیں وہ ہماری ایڈوائزر بھی ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں چیز فل پوفیسر تو وہ وہاں جیمنی مغد برگ یونیورسٹی میں ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہماری حسوسی ہے پھر اسی طرح ہم نے سائن کیا ایم او ایو ویدہ ملیشن یونیورسٹی اس طرح ہم نے فرانس یونیورسٹی کے ساتھ حسوس کیا تو یہ سارے کس لیے تھے کہ وہ لوگ یہاں آتے ہیں لیکچر دیتے ہیں موٹیویشنل یہاں سے ہمارے لڑکے جاتے ہیں وہ ہمارے بہت سے لڑکوں کو ہم پچاس سے زیادہ لوگوں کو ہم ملیشیا لے کے گئے اب وہ دیکھیں کہ ایکسپوریر بہت ضروری ہے آپ وہاں جاتے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں انٹیگریشن ہے انٹرنیشنل انٹیگریشن بھی بہت ضروری ہے تو وہ کیسے کھاتے ہیں کیسے گفتگو کرتے ہیں کیسے اور سپورٹ تو آپ کو سکھاتا ہی سیکریفائز ہے ملنا ہے بیہیو کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں ملیشیا ہے اسی طرح ہمارے لڑکے مصر ایجپٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اس طرح ہمارا جہبنی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں سپین تو اس طرح میرا بھی تقریباً کوئی دنیا کو کوئی نیم این ایک کنٹری دا برلڈ تقریباً میں وہاں جا چکا ہوں رائٹ فرم انڈیا سے لے کے اور یو ایسے سے لے کے اور پورا یورپ سے لے کے اور اسٹریلیا سے لے کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا جو وزٹ ہے وہ سارا ایجوکیشن پرپس کے لیے جی تو جب ایجوکیشن ہوتے ہیں تو وہ بہت سے ایکسپیرینس تو اون بے ایکسپیرینس تو یہاں اپنے بچوں کا پھر گرومنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں ٹیلینٹڈ ہیں ہارڈ ورکنگ بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو زیادہ تھوڑے نکمہ تو نہیں کہوں گا لیکن وہ کیا کہتے ہیں تھوڑے تھوڑا کم وہ دیان کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اس طرح ہم دیکھیں کہ سپورٹس میں ہمارے بہت اچھے لڑکے ہیں یہ جو اس سارے کی ساری چیز ہے اس ساری چیز میں مینجمنٹ وہ ہمارے بیک پہ تھی اس ساری چیز میں وائش ٹیلینٹڈ آس پان بائی بیک تو اسی طرح آپ دیکھیں نا یونیورسٹی ہز پیٹ ہاف امونٹ جو بچے گئے ملیشیا اب دیکھیں کتنی ان کو بتایا گیا کہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ ایک چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سلیم احمان صاحب کو کہ یہ ہے مینجمنٹ بھی دیکھا کہ نہیں اس کے اپجیکٹیو بہت اچھے ہیں ان کے آؤکم بھی اچھا ہے تو دیکھیں ایک بچے کو کسی یونیورسٹی نے کچھ حصہ دینا تھا نہیں ہوا تو ہماری آپس میں میری اور بائی سانسر کے درمیان گفتگوب میں آہ آڑ پس اور انہوں نے کہا میں دوں گا اس کو پیسے میں کہوں کو میں دوں گا تو ہمارے یہ نہیں وہ جو فلانتھراپسٹ کا بھی رول ہے نا وہ یونیورسٹی کرتی ہے ہر جگہ کر رہے ہیں تو ہم سکاڈرشپ بھی دے رہے ہیں تو بغیر تو یہ ایک بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا سفر رہا پچھلے بیس بائی سال بیس سال سے ہم ماشاءاللہ آج ہماری جو مطلب جو ہم رول ادا کر سکتی ہے سوشل سائنسز وہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی ایک اچھا فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں تو اس دوران میں آپ سے گزارش کر رہا کہ جب میں سپورٹس بورڈ میں تھا وہاں تھوڑا بہت سے ہم نے سیرمنیز کی تو میری کم از کم کوئی ملک کا کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے جس کے ساتھ سیرمنی میں آؤ میں سٹیج پر نہ ہوں سیرمنی جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں جنرل ازیر تو ان سب کے ساتھ ماسٹر آف سیرمنی رہے تو وہ ایک بڑا کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے جس میں آپ نے بولنا ہے کسو کتاب نے کیوں سب کو دیان کرنا تو اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نشتہ ہے وہ وہ نہیں ہے نو تو ہم نے وہ اس پہ بھی بڑا اچھا پھر دیکھیں جب میں سپورٹس بورڈ میں تھا تو ٹائم ہمیں ملتا تھا تو کتابیں لکھنی شروع کر دی بچوں کی تعلیم بڑی ضروری تھی اس میں بڑی میری بیٹی نے میڈیکل کیا دوسری بیٹی نے فاس سے کیا تو وہ دیکھیں بڑی تعلیم کے لیے بڑی ضرورت ہے تو ہم نے تگو دو کہ کیا کی کہ اور جا آپ کو کچھ کر نہیں ستے تو تعلیم میں ٹھیک ہے کتابیں لکھیں اور کتابیں نہیں چلی اس میں بھی کوئی آپ کو ریونیو آئے گا تو اس ریونیو نے ہماری وہ جو خواب تھا بچوں کا وہ ماشاءاللہ وہ الحمدللہ بیٹوں کی تعلیم بھی ہمیں پھر وہ نہیں دیکھنا پڑتا دائیں بھائی کوئی تعلیم میں تو سیدھے سیدھا راستہ ہے جی تعلیم میں دائیں بھائیں کوئی راستہ نہیں اس کے لیے پھر آپ کو تگو دو یہی کرنی ہے کہ آپ کو شام کی جاب کر لیں کوئی کتابیں لکھتے ہیں کوئی اور کسی چیز کے ساتھ تو ہم نے سوشل نیٹ پرکنگ بھی رکھا سب چیزوں کو استعمال کیا اور اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بچے سارے تعلیم یہ ہفتہ ہیں بیٹی نے میڈیکل میں کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بارہ تیرہ سال پہلے بیٹی نے فاس سے کیا وہ بھی کینیڈا میں ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ ہیں بیٹے نے ہاورٹ سے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتابوں کی میں بات کر رہا تھا دیکھیں بڑا مشکل ہے پچاس کتابیں تقریباً اور اس میں ایک کتاب ایسی ہے جو انسائکلوپیڈیا سپورٹس ہے جس میں تمام کھیلوں سے متعلقہ قانون ہیں ان کی ہسٹری ہے اور پہ ایم سی کیوز ہیں پھر ایسے لوگوں سے بھی انٹرویو ہے جیسے ایک صاحب ہیں جو ہاکی کے سیکرٹی جنرل ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ میری بستر مرگ پہ انٹرویو کیا ان کا تو ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے آپ مطلب آپ ایک پلیئر کو چینج کر دیتے تھے تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک بات بتایا انہوں نے کہا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں ایک دن پہلے میں سمندر کے کنارے ڈائرکٹلی بلکو خموشی رات کے ایک خاص پیر میں میں نکلتا تھا اور مجھے ایک قسم کی اللہ کی طرف سے ایک مجھے کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا کہ اس پلیئر کو آپ ڈالیں اور اس کو نہ بڑھیں اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم نے یہ چیز بھی جب آزمائی تو اللہ نے ہمیں اچھا ریزرٹ دیا دیکھیں اس دور میں ہمارے میڈل ہیں وہ گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے اولمپک میں ہمارے آٹھ میڈل ہمارے ہاکی میں دو دوسرے میڈل ہیں ایک ہمارا باکسنگ میں اور ایک کشتی میں اس کی ایک مثال میں دوں گے کشتی میں جس کا میڈل ہے وہ وہ صاحبی عجیب و غریب ہی ایک تو وہ جب بینک میں گیا تو اس نے اس نے ذکر کیا کہ اپنا ایک پروفیشن جو ہم سے اس کو نہیں اچھا سمجھتے ہیں نا چھوٹا جو ہاں میں دھو بھی ہے فلانا ہے فلانا ہے اس نے اپنا پروفیشن بتایا کہ میں فلانا ہوں ہوں تو مطلب بڑا پان جو ہے اس کی پروفیشن میں نہیں ہے اس کی اس کو جو ہم یہ ذات پات یہ گنتے اس میں نہیں بلکہ اس کے اس کے وقار میں ہے اس کے جو اس کی جو افچیومنٹ ہے جس پر اس نے محنت کی ہے اس سے ہم نے آئے اس طرح باکسنگ میں ہمارا ہے میڈل واقی میڈل جو ہمارے ہاکی میں ماشاء اللہ تو وہ ایسے ایسے لوگوں سے انٹری ہوئے ہیں ایسے ایسے بندوں سے تو وہ ایک ہاٹ کے کی طرح وہ کتاب ہے تو جس میں تین ساڑھے تین سال ہم میرے کتاب لکھنے میں لگے تو ہمارے دوستیں ہمارے ڈریکٹری جنرل ان کی خصوصی میں یہاں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں آہ بکڑیر عارف صدیقی ان کا نام ہے وہ ہمارے کالج میڈ بھی تھے ساتھ کھیلتے بھی رہے میرے ڈی جی بھی رہے تو انہوں نے اس کا بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ بھی کیا اور ساتھ تو آج میں آہ بکڑیر عارف صدیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا زخیم کتاب جو تیرہ سو صفات پہ ہے اس کو لکھنے میں انہوں آہ مجھے موٹیویٹ بھی کیا اور ہیلپ بھی کی تو اس طرح یہ جو تمام کیریر ہے اب اس ساری چیز کو آپ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ نے سوچا کہ ریسر جنرل بننا چاہیے تو بن گیا آپ نے کہا کہ جی آہ انٹرنیشنل نیٹورکنگ ہونی چاہیے تو ہو گئی تو انٹرنیشنل نیٹورکنگ جب کی تو پہلی دفعہ زندگی میں پورے ملک میں پہلی دفعہ یورپین اور پاکستان کی ہم نے انٹرنیشنل سپورٹ سائنسز کی کانفرس کرا لی جس میں بارہ لوگ باہر سے ہم نے بلالی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ لوگ آئے اور ان کا جیسے استقبال ہوا جیسے انہوں نے پیزنٹیشن دی آپ محمد عاصف صاحب احران ہوں گے کہ یونیورسٹی کی اتنی بڑی اچیومنٹ تصور نہیں کر سکتے اور یونیورسٹی نے بھی بہت بڑا اس میں رول ادا کیا مارے وائس چانسٹر کو کافی دن تک اسلامباد بھی رہے اور ان لوگوں کا پہران ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ایون ایجپٹ کی خاتون تھی ڈاکٹر زہرہ تو بیچاری فوت ہوگی ان کو کینسر ہو گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسی شڑکیں ہوگی جو امریکن آیا وہاں سے اس نے کہا پاکستان ای کانٹ بیلیویٹ پیپل آر موویگ اراؤنڈ ہم تو ہم تو وہاں وہ وہ جو کراچی کمپنی میں شاپک کر رہے تو ان کو ہم نے وہ سہری بھی کی ہمیں پھریں تو ایک نئی تصور لے کے گئے وہ یورپین کہ یہ کیا ہو گیا پھر ان میں سے تین کو اپنے گلگل چتران لے گئے گلگت میں اور سکردو میں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک نیا وہ ایک جب یہ والا جو ہمارا میسیج گیا ایک یونیورسٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر وہ مولک تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو اچیومنٹ ہوئی اس میں ڈاکٹر مختار صاحب جو آج کل وائس چانسر رہے ہیں ایچی سی کے وہ اس میں چیف گیشت تھے اسی طرح وائس چانسر پنجاب یونیورسٹی ان کے ساتھ ہماری اصور تو ہی بس دیا تو وہ میرے بھی ایک دور میں میرے سٹورنٹ رہے وہاں قائدہ زیم یونیورسٹی تو وہ ہے لانگ اصورسیشن تو اس طرح پہلی کانفرنس ہم نے کرائی دن اگین سیکنڈ کانفرنس بھی ہوئی یورپین پاکستان یورپ ای یو اور اس کے ساتھ کسی نے بھی اگر اس سے بتالک دیکھنا ہے تو ویب سائٹ پہ یورپین پاک کانفرنس کر کے انٹرنیشنل کانفرنس سپورٹس لکھیں گے تو آپ کو اس کے کلپس بھی مل جائیں گے فوٹو بھی مل جائیں گے اس کے اس کے جو پریزنٹیشن ہوئی بھی آپ دیکھیں ایک صاحب کو ہم نے بولایا سیکنڈ کانفرنس پہ جو میکسیکو سے ہے اچھا جی فار اوے وہ بندہ پچھلے پچیس سال سے بریسٹ کینسر پہ کام کر رہے ہیں بریسٹ کینسر پہ اسوسیٹ کر رہے ہیں ایکسرس کو سر اور وہ بھی ہے کہ کس طرح ہارڈ ایکسرسائز تو اس طرح ہم نے تیسری کانفرنس بھی پھر آپ کے سامنے تھرڈی اور جب ہم نے یہاں کر آئی تو وہ پھر آن لائن بھی کانفرنس ایک ہوگی تو اس طرح ہماری اس وقت تک ہر دو سال بعد یہ کانفرنس اگلی کانفرنس انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں بلکہ پلان ہو چکی ہے بارہ اور تیرہ اکتوبر کو اسلامباد میں انشاءاللہ ہونے انشاءاللہ لیکن دیپینڈز ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹس سیچوشن ہے اس میں کیا ہم وہ باہر کے لوگ تھوڑا سا وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں پہلے بتا دیں کہ ہم تھوڑا سا یا اس کو آگے پیچھے کر لیں تاکہ ایسے وقت میں جس وقت زیادہ وہ پلسیشنز وغیرہ نہ ہو تو تھوڑا سا سیب جی اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں سر میں خود بڑا آنر فیل کرتا ہوں اور میں سٹوڈنز کیونکہ میں ابھی آپ کا سٹوڈنٹ رہا آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں اکثر اپنے کلیکس کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب لوگ کو جینہ سکھاتے ہیں آپ نے صرف ملکی سطح پہ نہیں آپ نے نیشنل سطح پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے سر اس پہ ہم گفتگو کریں گے ایک چوڈی سی بریک کی طرف جائیں گے تو اس ٹی وی دس ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی جی ویلکم بیک ڈاکٹر عبدالوحید مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کا کریئر پہ نظر ڈالے تو آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کی میں داد دوں گا کیونکہ آپ جو ہے اتنے ٹف سکیجول کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا آپی ٹی وی میں جو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا پیٹنس پار آل اس کو بھی ٹائم دیتے تھے ان کے لئے بڑا خود بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ سا سر چونکہ اس وقت ہمیں بہت سارے سٹوڈنس دیکھ رہے ہیں سر کسی بھی فیل اپ سٹڈی میں جو ہے آپ سٹوڈنس کا ایک خاص اپٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کے خیال میں اگر بچے فیزیکل ایڈوکیشن میں آنا چاہتے تو اس میں کس قسم کا اپٹیٹیوڈ ہونا لازمی ہے شکریہ بحمد آسف صاحب ایک تو آپ یقیناً بڑے اچھے اور اہم سوال یہ دونوں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیلیوین اس وقت کوئی اور چینل نہیں ہوگا سر پی ٹی وی ہر طرف تو وہ محمد جنید پاکستان کے ماہ ناز ایک پی ٹی وی کے پروڈیسر تھے وہ میرے طرح تشریف لائے تو انہوں نے ایک پروگرام کے بات کی کوئی اس قسم کا ہم پروگرام کر سکتے ہیں میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ایک میں نے چارٹ بنا آ کے دیا تو انہوں نے کہا تو بڑا اچھا بن رہے تو اس کو تو انہوں نے اس کی اجازت دے لی وہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو اس وقت پی ٹی وی کوئی شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام اتنا ہٹ ہوگا اور اتنا رام ہو تو آپ یہ یقین کریں آسف صاحب اس پروگرام میں کیا کہ ہم نے کہا فٹنس فر آل سر کوئی موٹا ہے کوئی پتل ہے کوئی دبل ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بچہ ہے کوئی موڑا ہے کوئی عورت ہے کو مرد ہے سب کے لیے ہے فال آل جی کوئی کنسٹرین نہیں ہے اور اس پہ کس لباس میں ہونا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے تو ہم نے اس یہ جو آہ یہ جو تھا نا میتھ اس سے ہم نکل گئے ہم نے کہا کہ مومنٹ کریں آپ سر آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ نے ٹریک سوٹ پہنا ہو آئیڈیل تو یہ ہے کتنا ٹائم ہو آئیڈیل تو یہ ہے کہ صبح کا آکسیجن تازی لیکن آئیڈیل نہیں بھی ہے تو آپ کریں تو ہم نے آہ جنید صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملکے ہم نے پورے پاکستان کے جو خوبصورت ترین فضا تھے وہاں پہ وہ ہماری آہ جہتی تھی ٹیم آچھا جی اور وہاں اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی آچھا جی اور پھر جب ریکارڈنگ ہو گئی ایکسرسائز ہو گئی تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ خطوط آنا شروع ہو گئی اچھا جی پھر خطوط پہ انہوں نے بالکل جس طرح آج انکرز لوگ بٹھاتے ہیں اسی طرح مجھے انہوں نے بٹھا دیا اچھا جی اور سوال ہوتے تھے تین تین چار چار سوال کیے خاتون سوال پوچھتی تھی اور میں اس کا جواب دیتا تھا اور ساتھ ایکسرسائز کرنے والے کوارڈتے ہیں اور ان کے مطلب بتانا کہ یہ کس پرپس کی بازہ آپ دیکھیں لوگوں کا بڑا یہ کنسرن ہے ماں کو کہ ہمارے بٹے کا قد چھوٹ ہے جی ایسے ہم نے اس کی ضرور ایکسرسائزز بتا دیں تو ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ بہیاں یا بہین یہ بات یہ کہ قد بڑا صرف اس میرمنٹ سے نہیں ہوگا قد بڑا اس کے کریکٹر سے ہوگا جی اس کی تعلیم سے ہوگا جی اس کی تربیت سے ہوگا جی اس کا جو وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے اس سے ہے وہ قد ہے پیکیج ہے تو یہ ایسا نہیں پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایک سوال آتا ہے نا کہ جی بعض خواتین آپ دیکھیں نا نماز اس طرح پڑھتی ہیں اور وہ جھک جاتی ہیں جی تو ہم نے اس کو بتایا کہ جی اسلام میں کوئی بھی ایسی موم بڑھ رہی ہے چاہے حج میں چاہے کسی اور میں یا نماز میں جس پہ آپ سٹرین لے کے پڑھ رہے ہوں کو اللہ کی عبادت تو اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے اور وہ جو عبادت ہے اس میں تو آپ کو سکون قلب ہے تو آپ کا ریلیشن ڈائریکٹ آپ ادھر کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا ایسے مزلمان ہیں کہ بہت سار احساب کتاب نماز میں کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی جب جو وہ جو لنک ہے اس کے لیے آپ کو فریش ہونا نم نس ہونا یہ چیزوں کا نکل جانا ذہن سے وہ پڑا ضروری تو اس میں ہم نے کہا کہ اس میں یہ سر نیچے کرنا ہے آنکھیں نیچے کرنا ہے سر کو یہ نہیں کرنا آنکھیں آنکھوں کو رجوع کرنا ہے اس صدی پر کہ وہ ہے میرا سامنے تو اس طرح ہم نے نماز سے متعلق ایلڈرز کے متعلق بیماریوں سے متعلق شوگر سے متعلق پھر ہم نے یہ بتایا تو جس طرح ایک ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں حاملہ کوئی خاتون ہے بچی ہے تو اس کو بتایا کہ یہ گھر میں بیٹھ رہا نہیں ہے وہ ایک وہ اس کے چھوٹے سے ہم نے ایک ڈراما ٹائپ اس کا چیز بنا دی کہ ایک خاتون ہے وہ آتی ہے پیٹھی ہوئی ہے اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے اس کو بتایا کیا ہو گیا جب اتنے مہینے اور کہا نہیں باہر یہ تو ڈاکٹر فلالا کہتا ہے تو اس کو بتایا کہ نہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ موو کریں بچے کے لیے ضروری تو یہ کس عمر میں بچہ پھر ہم نے یہ بتایا چونکہ ہمارے تعلیم جسمانی کا ایک مسمون ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی اس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے یہ بھی کر رہا ہوتا ہے ریاکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بتائیں کہ اب اب اس نے کرنا کیا ہے یہ بہت ضروری ہے پری نارٹل بھی فیس پہ بتائیں اور پوسٹ نارٹل فیس پہ جے تو وہ بھی ہم نے بتایا تو وہ اتنا الحمدللہ الحمدللہ وہ اتنا پورے پاکستان میں کہیں بھی ہم لوگ جاتے تھے تو وہ وہ آگے جی جے تو پروگرام سے زیادہ وہ تو الحمدللہ الحمدللہ ایک بہت کامیاب تقریبا دو ڈھائی تین سال وہ پروگرام چلا جے اور وہ اس کے لوکیشن بھی بہت اچھی پھر ہر دفعہ ایک نیا موضوع بڑے جب دیکھتے تھے تو وہ پھر ایک دفعہ ہم نے اس کو بتایا کہ ایک بندہ مرسیڈی سے اتر رہا ہے اس نے وہ چپل بپل پہنے پشوری اور ایسے سلوار کے بھی کڑکڑ والی تو ہم نے اس کو بھی ایکسرسائز پہ لگا دی اس میں بڑے عجیب انداز ایکسرسائز کی جو بری لگ رہی لیکن بٹ ہم نے کہا دیکھیں ایٹ لیسٹ ہی سیریس اور ہر ایک کو سیریس ہونا ضروری ہے بڑی عمر کے لوگوں کو یقیناً ہم نے کافی بتایا اس میں ڈرائیں نہیں ڈر کے نہیں ہوگا آپ انہوں بھی شوق پیدا کرے انہوں بھی ضرورت پیدا کرے نیڈ ہوگی تو وہ کرے ایک تو یہ آپ کا سوال تو الحمدللہ وہ خاصہ اچھا پروگرام چلا اور اگر ہوا تو یہاں بھی ہم آپ کے ساتھت سے بھی ہم بہت ساری چیزوں پہ کام کریں دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ زیادہ امپارٹنٹ مجھے لے تھا کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ بہت کم لوگ اس فیلڈ کی طرف جاتے تھے پورے پاکستان میں جیسے میں نے بھی بتایا کہ صرف پوسٹ گریڈیٹ ڈپلومہ ہوا ہوتے تھے تو ماسٹر ہی نہیں تھی اب دیکھیں ماسٹرز بھی ہو گیا پوسٹ گریڈیویشن ڈپلومہ سے بڑھ کے آگے کہاں چلا گیا جی فیلڈ پی ایڈ تک تک آگے جی تو اب اس میں کن لوگوں کو آنا چاہیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں مجھے ہم نے آہ کوشش کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس میں اگر سائنس کا آپ کا بیک گرونڈ ہے تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے جی ایسا ہی ہے سر آپ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ تو آرٹس والے بھی آ سکتے ہیں سائنس والے بھی آ سکتے ہیں کسی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں اور میں ایک آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو کھیلوں سے متعلق سرگریبیوں میں ان لوگوں کو حصہ جو لکے ہیں ان کی تعداد پرسنٹیج میں آپ دیکھیں تو پائچ پرسنٹ بھی نہیں بھلتی تین پرسنٹ چار پرسنٹ 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 تو آپ دیکھیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ پاٹی سپیٹ نہیں کرتے بیکاوز کہ وہ جو وی وی پروائیڈ ڈا فیسیلیٹیز اور وی پروائیڈ ڈا دیکھیں گیمز پرچنٹی فور پروفیشنللیزم اور یا ان کے لیے کہ آپ کا کمپیٹیشنلیٹری یورسٹی ہونا ہے یا دوسری یورسٹی کے ساتھ ہونا ہے یا ڈسٹرک میں ہونا ہے یا پروائنس میں ہونا ہے یا نہیں نو وٹ آئی امفیسائز پرٹیکرلی ٹو مای کلیگز کہ آپ دھیان کریں لوگوں کو نی ریکرییشنل ایکٹیوٹیز ملائے مجوریٹی کو دیں کہ سپورٹ ایکٹیوٹیز جس گھار میں بچیاں کر سکتی ہیں پیڈ منٹر کھیل سکتی ہیں اور بہت سا اب انڈیجنس گیم پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پرانے زمانے کی چھوٹی چھوٹی گیمز ہوا کرتی تھی جس میں آپ کا برین کا بھی ڈیولمنٹ ہوتی تھی جس میں آپ کے سوشل بھی ہوتی تھی جس میں فیزیکل بھی ہوتی تھی تو اس میں ہم کا تو ضرورت سمر کی ہے کہ ریکرییشنل ٹائپ آپ چھوٹی چھوٹی گیم دی جائیں جو بچوں میں آہ بھار جیت کے علاوہ ہو یہ بھی ہو جس میں زیادہ قانون نہ ہو جس میں زیادہ سپیس نہ ہو جس میں زیادہ وقت نہ جائے تو ایسی ایکٹیوٹی جس طرح دیکھیں ہم یہاں گالا کا انظام کرتے ہیں سر تو ایک زمانے میں ہم قائدہ ازم یورسٹی میں کام کرتا ہوں پیرفری کی ریس کرا دی پیدل وک کرا دی سائکل ریس کرا دی اور چھوٹی چھوٹی گیمک تو ہم ایک زیادہ ایمفیسیس یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے بیٹوں کے لیے مومنٹ بہت ضروری ہے آج دیکھیں پورے ملک میں بچے جو ہیں وہ چھوٹے کاتکے ہیں میں بیماریاں ہیں ان میں بہت سارے مسائل ہیں اور عبیز بچے ہیں کوئی بہت کمزور ہیں کیوں اس لیے کہ ہم جو مومنٹ ہے اس پر توجہ نہیں دیتے بچوں کو شروع سے مومنٹ کریں اور مومنٹ سے پہلے اگر ان کا ٹیسٹ کرا لیا جائے مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ کسی منسٹر کے وسادت سے میرے پاس لائے گیا کہ اس کو ایکسرسائز کریں تو ہم کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ویسے ہی کہا کہ بچے آپ اس درخت کو ہاتھ لگا کے آجا وہ بچہ جب درخت کو ہاتھ لگا کے واپس آئے تو راستے میں گر گیا اور فینٹ ہو گیا تو ہمیں نوکری کا خطرہ بڑھ گیا کہ ہوا گیا تو جب اس کا ٹیسٹ کرایا گیا وہ ہسپیٹل لے گئے ٹیسٹیں کو پتہ لگا وہ بلڈ پریشر بھی ہے ہائپروٹینشن بھی ہے آچھا جی اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس کو کہا کہ سٹاپ اب ایسے بریز کے لیے یہ نہیں کہ ایکسرسائز نہیں نہیں جب آپ کا پہلے بیسک فیزیومیٹیکل ٹیسٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کا تیہ کر سکتے کہ یہ 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 ایکسرسائز کر سکتے اس طرح پرشی ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹرینڈم کہا دیں کہ چلو جی بھاگ جائے اور دھوڑ جائے نہیں اس کے لیے پلینڈ ہے تو ہمارے بہت زیادہ بچے جو ہیں اور دیکھیں محمد عاصف صاحب آپ کے ساتھ سے ہے کہ یہ جو پیشہ ہے سپورٹ سائنسز کا اس میں اب اتنے ایوی نیوز ہیں پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا سپورٹس میں لگ گئے جی کیا ہے جی ڈی پی ہے کیا ہے جی اب نہیں بھائی اب دیئر کارڈ پوفیسرز ہیں لیکچرر ہیں آسوسیٹ پوفیسر ہیں پھر دیئر دا فیزیو تھرپی میں چلے گے پھر وہ کانسلنگ پہ آگے پھر وہ کوچز میں چلے گے پھر انہوں نے فٹنس سینٹر کھولے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے جم میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح دیکھیں بے تہاشا ان کے ایوی نیوز ہیں آپ ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں تو آپ تو پہلے وقتوں میں کم تھا اب آپ جم سے لوگوں نے بڑے پیسے کب آنے چکے ہیں ماشاءاللہ ان کو روزگار کے ذرائع ہیں اور کالجز دیکھیں اس وقت سب سے جو میگا ہمارے سوچل سائنسز میں جو پی ایش ڈی ہے وہ سپورٹ سائنسز کے بکان بندے ہے نہیں ہیں کم ہیں اور یہ ماشاءاللہ فلرش کر رہی ہے ایک زمانے میں ہم بولتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کیا سائنس سائنس بولتے ہیں آج ہمارے ساتھ بولنے والے ہر شخص وہی بولی بول رہا ہے کہ سائنسی سبجیکٹ ہے اس کا ڈائریکلی ہیلتھ کے ساتھ ریلیشن ہے اس کا فٹنس کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے آپ کے سوچلائزیشن کے ساتھ تعلق ہے تو یہ اس طرح ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی بندہ they are welcome in this field ہاں پی ایش ڈی میں اس کو ایمفل یا ایمیس اس نے سپورٹ سائنسز بھی کیا تو تب اب ایک ایچ ایسی کی پالیسی ہے وہ تھوڑی سی ہمارے لیے ابھی ہم اس پہ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جس طرح امریکہ میں ہے کہ آپ نے اکنومکس پڑھی ہے تو آپ میڈیگل بھی کر سکتے آگے آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ ہو لی تو ہمارے ہاں تھوڑا سا بیک گرونڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انیشل چیزوں کو جانتے ہیں اور فوری طور پہ پی ایش ڈی میں آ جانا بہرحال اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ پی ایش ڈی کے بھی لڑکے بہت اچھی تیاری میں ہوں گے اور اس پہ فیلڈ کا بتانا یہ مقصود ہے کہ اس میں بہت سارے ایوی نیویں جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کا چینل کی وساطت سے یہ پیغام پھر بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ہمارے معجز ناظرین کیلئے وقت نکالا سم آپ کے بہت مشکور ہے ممنون ہے آپ کے بہت شکریہ سر ناظرین آپ لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے مختلف ایسپیکٹس پہ بات کی ناظرین اگر مشن اور ویجن کلیر ہو تو کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں رو سکتا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم سٹرگل دے کے تو اس میں ایک ڈیڈیکیشن ہے اس میں ہارڈ ورک ہے اور ڈاکٹر صاحب کہ میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہارڈ ورک is the only key to success محضر ناظرین پروگرام مشلرہ کی اگلی نشست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے اللہ حافظ